السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے تو یہ کل کی ویڈیو ہے دو دن پہلے کا ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں ویڈنس ڈے نائٹ کو واپس آئی ہوں اپنے ابو کی طرف سے اور جب میں گھر آئی ہوں تو بہت زیادہ ایک تو گھر میسی بھی ہوا تھا اور میرے پاس کچھ ناشتے کے لیے بھی کوئی سامان نہیں تھا تو بس جلدی سے پھر میں نے یہ گرم گرم نان پراتھا منگوائے یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں بادشاہ والوں کے ہوتے ہیں ہمارے ایرئے میں یہ کافی فیمس ہیں بہت ہی اس کا فلیورپل ٹیسٹ ہوتا ہے تو جب بھی ہم نے بازار کا ایسچ کھاتے تو نہیں ہیں لیکن جب ہم کوئی سالن گھر پر موجود ہو تو ہم پراتھا یہ والا منگوائے لیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو بس ساتھ میں چائے وغیرہ بنا لی تھی اور اس کے بعد ہم فائنلی اپنے کام کی طرف آگئے تھے تو آج کی ویڈیو بیسیکلی کلیننگ موٹیویشن کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اید نزدیک ہے اور میں آپ سب سے اپنی ڈیٹیل صفائیاں جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی موٹیویشن ملے اور آپ بھی ساتھ ساتھ کام سٹارٹ کرتے اید سے پہلے پہلے تو ہوفیلی شور کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انجوائے فل ہوگی اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی تو یہ میرے پاس تھا فوٹ میٹ کچن کا تو اس کو میں نے اچھے طریقے سے کلین کیا یہ جو بریش آپ نے دیکھا ہے اس کے اوپر جو ایک چھوٹی سی ڈبی سی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر میں نے اندر میں نے لیکوڈ ڈال دیا تھا تو بس اس سے یہ کچن کی جو ٹائلز ہوتی ہیں یہ بہت اچھی اس سے صاف ہو گئی تھی اس کے اندر تک یہ جو ہے اس کے بریسلز جو ہوتی ہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور سارا کچن آپ کا بہت ہی فائنلی نیٹ لگتا ہے تو میری میٹ جو ہے وہ کل بہت لیٹ آئی تو میں آدھا کام کر چکی ہوئی تھی کچھ وہ بیمار بھی ہے تو بس پھر جلدی سے میں نے اس کے ساتھ ہی کام شروع کر دیا اور جب وہ آئی تو وہ ساتھ ساتھ برطن وغیرہ واش کرنے لگی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے کچن کا حال یہ کیسا منظر پیش کر رہا ہے فلی شور کہ آپ کو بھی ایسا ہی اپنا کچن دیکھنے کو ملتا ہوگا جب آپ گھر پر نہیں ہوتی تو خیر میری میٹ آگئی اور اس نے برطن دھونا شروع کیے تو میں نے شکر کیا کیونکہ برطن زیادہ تھے تو آدھے تو میں واش کر چکی تھی کیونکہ مجھے اس کے آنے کی امید نہیں تھی تو یہ جو میری میڈ ہے نا یہ بہت اچھے برطن صاف کرتی ہے بہت ہی صاف سترے برطن دھوتی ہے تو الحمدللہ کہ آج کل بس یہ بیمار ہوئی ہوئی یا آج بھی نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرسی عطا فرمائے تو اس کے علاوہ بس یہ دوسرا میڈ تھا اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے صرف وغیرہ ڈال کے اس کو کلین کر دیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں سارا ساست میں اس کے لگی ہوئی ہوں اور یہ کچن کی جو سٹوف کلیننگ ہے یہ بھی ایک مین کام ہوتا ہے کیونکہ جب کچن صاف ہونا تو ساری چیزیں سارا گھر آپ کو صاف لگتا ہے تو اس میں میں نے بیکنگ سوڈا جو ہے آج کل کافی وائرل ہوا ہے یوٹیوب پہ وہ تو میں نے نہیں کیا لیکن سمپل ہی میں نے جو برطن دھونے والا سابون ہوتا ہے اسی سے ہی میں صاف کر رہی تھی کیونکہ میں نے بہت سارے کام کرنے تھے جب بیویاں جو ہوتی ہیں لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ اپنی امی کی طرف جاتی ہیں تو پیچھے سے جو حال ہوتا ہے وہ گھر کا عجیب و غری منظر ہوتا ہے تو بس میں جب آئی ہوں تو سامان کافی بکھرا ہوا تھا کیونکہ جب میں گئی ہوں تو بہت اچھا سارا سیٹ کر کے گئی تھی پھر یہ سارے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں یہ زندگی کی رونکے ہیں اس کے علاوہ یہ کچن کے جو تھے سٹوف کے جو بٹن تھے اس کو میں نے جب نکالا تو بہت زیادہ میسی ہوا تھا تو چھوڑی کی نوک سے پھر میں نے اس کو کلین کیا ساف کیا تو برحال اب فائنلی میٹ جو ہے وہ دھو رہی تھی کیونکہ گھر کی صفائیاں وغیرہ تو میں کر چکی ہوئی تھی تو بس یہ کچن کا کام رہ گیا ہوا تھا تو اس کے علاوہ کل کیا وہ ہمارے ساتھ ہمارا کل سولر جو ہے وہ بلکل کام کرنا بند کر دیا اور لائٹس وغیرہ بلکل آف ہو چکی ہوئی تھی تو بس یہ میں ایک ہی کچن کی جو لائٹ تھی اسی سے کام چلا رہی تھی تو پھر میں نے ویڈیو کل ہی اپلوڈ کرنی تھی لیکن کل اس وجہ سے میں ڈیلے کر دیا تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں اس میں بھی کوئی حکمت ہی ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ڈیپ کلیننگ کیسے کرتے ہیں کس طرح کی کلیننگ آپ کرنا پسند کرتے ہیں مجھے ضرور کومنٹ باکس میں کر کے بتائیے گا تو ساتھ ساتھ میٹ کے میں بھی کام کرنے لگی بھی تھی کیونکہ اگر آپ خود بھی حرکت میں نہیں نہ آئیں گے تو سارا گھر اگر آپ میٹ پر چھوڑ دیں گے تو گھر کا جو ہے وہ عجیب و غریب منظر ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کے بھی کام سے بیٹیں اور اس پہ بھی کوئی زیادہ برڈرنائز نہ ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب فائنلی میرا کچن اور اس کے علاوہ یہ سلنڈر تھا جب گیس سے لی جاتی ہے تو ہم اس سے سہارا لیتے ہیں رات کے نو بجے اکثر چلی جاتی ہے گیس تو بس ساتھ ساتھ میں نے ڈسٹنگ کے لیے ڈسٹنگ کرنا تو میرا فیورٹ یہ شعبہ ہے مجھے بہت پسند ہے ڈسٹنگ کرنا اور ساتھ ساتھ کیا ہوا میں نے چائے بھی رکھ دی تھی شام کی یہ چائے بن رہی ہے صبح کی چائے بھی آپ نے دیکھ لی اور شام کی چائے بھی چتنی مرضی گرمیوں آپ کو حرکت میں رہنے کے لیے چائے پینی ہی پرتی ہے تو یہ نیکس ڈے کی ویڈیو ہے تو میرا بیٹا بھی ساتھ ساتھ کام کروارا تھا تو میں ڈسٹنگ ورہا کر رہی تھی کافی دنوں سے ڈسٹنگ نہیں ہوئی تھی کیونکہ چار دن تو میں اپنے اببو کی طرف رہ کے آئی ہوں تو جب گھر آئی ہوں تو کھڑکیاں تروازے سب ہی بند ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں سے مٹی آ جاتی ہے تو جلدی جلدی سے میں نے یہ بھی ڈسٹنگ ورہ کی اور سوفے جو تھے وہ میرے بہت لائٹ کلر کے ہیں تو اس کے اوپر بھی کافی چیزیں گری ہوئی تھی ٹوائز ورہا بکھرے ہوئے تھے تو جلدی جلدی سے میں نے اور میرے بیٹے نے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ جالے بھی لگے ہوئے تھے کیونکہ اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی کلیننگ ہوتی رہے تو صحیح ہے اگر آپ ایک دم سے کام کریں گے نا ایک ہی دن میں تو آپ کو وہ پہاڑ کی طرح صفائی نظر آئے گی تو وہ آپ سے ہوگی نہیں تو بہتر یہی ہے کہ عید آنے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں تو ساتھ ہی آپ اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ شروع کر دیں کوئی نہ کوئی ایک کونہ پکر لیں گھر کا اور صاف کرتی رہیں تو اس سے آپ کا کام بھی بہت آسان ہو جائے گا منی پلانٹ مجھے بہت پسند ہے اور میں نے ڈیفرنٹ بوتلوں میں ڈال کے اس کو رکھی ہوئی اور ساتھ ساتھ میں اس کو پانی سپریے کرتی رہتی ہوں تھنڈے پانی کا تھوڑا سا اگر اس میں سرکہ ڈال لیا جائے تو اس سے بہت اچھی شائن آ جاتی ہے منی پلانٹ کی جو لیوز ہوتے ہیں نا اس میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں نے ساری چیزیں صاف کر لی یہ عبداللہ کی جو قبر تھی اس میں ٹوائز اس میں رکھی ہوتے ہیں تو یہ بھی سارے اس نے لائٹس بھی چلا لی تھی اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ابھی بھی کچھ کام پاکی ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو یہ دکھا دوں تو مجھے بتائیے گا آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو اگر کوئی موٹیویشن ملتی ہے میری ویڈیو سے میری کونٹینٹ کے ذریعے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی بھلا ہو اور میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ کس طرح کی ڈیپ لیننگ کرنا پسند کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو کسی بھی پوائنٹ پر اچھی لگی ہے تو مجھے ضرور کومنٹ باکس میں کر کے بتائیے گا اب آئس کریم کھانے کا ٹائم ہو گیا ہوئے تو مجھے دیجئے حجازت take care yourself اللہ حافظ